لکھنوں میں 79,000 شکشک بھرتے معاملے میں جو سنوائی آج ہونی تھی وہ سنوائی ٹل چکی ہے یعنی کہ لکھنوں کھنڈ پیٹ میں جو سنوائی چل رہی تھی وہ سنوائی ٹال دی گئی ہے دوسری میٹنگ میں ججز کے نہیں بیٹھنے پر یہ سنوائی ٹلی ہے دراصل معنی ایسا جا رہا تھا کہ 79,000 شکشکوں کے لیے آج جو سنوائی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی ایسا دشا نردیش صاحب نے آئے گا جس سے ان ابھیرتیوں کے لیے ایک راحت کی خبر اور اس کی امید وہ لگائے بیٹھے تھے بیٹی سی ابھیرتیوں کو آج کوٹ میں اپنا پکش رکھنا تھا بیڑ ابھیرتیوں اور شکشہ مطروں کو بھی اپنا پکش رکھنا تھا اور بنا یہ جا رہا تھا کہ اسی آدھار پر آج کچھ نہ کچھ دشا نردیش کوٹ تیہ کرے گا مگر یہ سنوائی اب ٹل چکی ہے اور اس سنوائی کے ٹالے جانے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ججز نہیں بیٹھے اس لیے یہ سنوائی ہو نہیں سکی دراصل شکشکوں کو لے کر کے اور شکشکوں کے پریشانیاں خاص طور پر بیٹی سی اور شکشہ مطروں کے مشکلوں اور پریشانیاں کو لے کر کے پچھلے لمبے سمجھ سے جو بات بیوات چل رہا تھا پورا معاملہ کوٹ کے دروازے تک پہنچا کوٹ نے اس پورے معاملے پر آج ان تینوں پکشکاروں سے اپنے اپنے پکش رکھنے کے لیے سمجھ دیا تھا وقت دیا تھا جس میں انتر ہزار شکشک بھرتی معاملے سے جڑا ہوا پورا معاملہ لیکن لکھنوں کھنڈ پیٹ میں سنوائی آج ٹال دی گئی ججز کے نہیں بیٹھنے پر یہ سنوائی ٹالی گئی ہے حالا میں ایسے میں ان شکشکوں کی طرف سے نراشہ جنگ باتیں تو نہیں سابنے آئیں لیکن ابھی بھی وہ امی جتا رہے ہیں کہ جب ہم اپنی طرف سے اپنا پکش کوٹ کے سمجھ رکھیں گے کوٹ ان تمام چیزوں پر بیچار کرے گا اور کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس کے بنیاد پر ان کے ساتھ میں یا پھر ان کے مشکلیں ختم ہو سکیں ہمارے ساتھ چندر منی اس وقت فلائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں چندر منی آخر وجہ کیا رہی کہ ججز بیٹھے ہی نہیں جی بلکل جس طرح سے آج جو ہمارے سنوائی ہونی تھی اور سنوائی کھلے کر آج لیچ کے بعد میں سنوائی ہونی تھی لیکن کلی کانواز آج جو جل سے جنگو آج سنوائی کرنی تھی وہ آج نہیں باتے اس وقت سے آج کی سنوائی پیل گئی ہمارے سنوائی دیکھو جی گئی کہ آج کونس دیکھو جی پر آج یہ فیلال یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج آپ سنوائی مہی ہوگی چلے بہت شکریہ انتبام جنکارے کے لیے چند منی جی آگے بھی آپ کی طرف روح کریں گے فیلال شکریہ